السلام علیکم دوستو میں ہوں وسیمزیا اور آپ دیکھ رہے ہیں وسیمزیا ٹی وی دوستو آپ کبھی نہ کبھی چڑیا گار تو گئے ہوں گے وہاں آپ نے کئی قسم کے جانوروں کو دیکھا ہوگا اور کئی جانوروں کے بارے میں سنا ہوگا لیکن کیا آپ نے ایسے جانوروں کے بارے میں سنا ہے یا ایسے جانوروں کو دیکھا ہے جن کا سائز باقی سبھی جانوروں سے بہت ہی چھوٹا ہوتا ہے ان جانوروں میں سے کچھ تو ایسے ہیں جن کو آپ آسانی سے دیکھ بھی نہیں پائیں گے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایسے ہی پانچ جانوروں کے بارے میں بتائیں گے جن کو دیکھ کر آپ کے ہوش اڑ جائیں گے تو چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں سبسکرائب کریں وسیمزیا ٹی وی کو اور بیل کے آئیکن کو لازمی دبائیں انفارمیٹیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے نمبر ایک پگمی مارمو سیٹ دوستو یہ جانور دکھنے میں کسی بندر کی طرح لگتا ہے یہ جانور برازیل، کولمبیا، بولیویا اور کنوبی میں پایا جاتا ہے اس جانور کو پونے بندر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہ دنیا کا سب سے چھوٹا بندر ہے اس کی لمبائی صرف چودہ سے سولہ سینٹی میٹر تک ہوتی ہے اور اس کا وزن سو گرام ہوتا ہے اس کی دم تقریباً اٹھارہ سینٹی میٹر تک لمبی ہوتی ہے دکھنے میں تو یہ عام بندروں جیسے ہی ہوتے ہیں لیکن یہ بہت زیادہ ہوشیار ہوتے ہیں لوگ اس جانور کو بڑے شوق سے پالتے ہیں اور اس کے لیے وہ کوئی بھی قیمت دینے کے لیے تیار رہتے ہیں دوستو یہ ننہ کچھوہ دنیا کا ساتھ سے چھوٹا کچھوہ ہے اور یہ ساؤتھ افریقہ میں پایا جاتا ہے اس کچھوے کی لمبائی صرف چھے سے آٹھ سینٹی میٹر تک ہوتی ہے اور اس کا وزن پچانوے گرام سے ایک سو چونسٹھ گرام تک ہوتا ہے ان کچھووں کا شیل بہت ہی مضبوط ہوتا ہے یہ کچھوے اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ شکاری چڑیا اکثر ان کا شکار کر لیتی ہیں لیکن پھر بھی یہ سکڑ کر اپنی جان بچا لیتے ہیں کیونکہ جب یہ اپنے موں کو شیل کے اندر کر لیتے ہیں تو یہ بالکل کسی چھوٹے پتھر کی طرح دکھائی دیتے ہیں دوستو کبھی کبھی چھوٹا ہونا بھی فائدہ مند ثابت ہوتا ہے نمبر تین پگمی ریبٹ دوستو یہ چھوٹا اور پیارا سا ہرگوش دنیا کا سب سے چھوٹا ہرگوش ہے اور یہ نارت امریکہ میں پایا جاتا ہے اس ہرگوش کا شمار دنیا کے سب سے چھوٹے جانوروں میں ہوتا ہے اس ننے ہرگوش کے سائز کی بات کریں تو آپ حیران رہ جائیں گے اس ہرگوش کی لمبائی تقریباً پچیس سینٹی میٹر ہے اور اس کا وزن تقریباً تین سو پچتر گرام سے پانسو گرام تک ہوتا ہے مادہ ہرگوش نار ہرگوش سے تھوڑی سی بڑی ہوتی ہے یہ ہرگوش زیادہ تار زمین کے نیچے بنائی گئی سرنگوں میں رہنا پسند کرتے ہیں دوستو کیا آپ بھی ایسے ننے اور پیارے ہرگوش کو پالنا چاہیں گے یقیناً آپ کا جواب ہاں ہوگا نمبر چار لیمور موس یہ چوہا دنیا کا سب سے چھوٹا چوہا ہے اور اس کا شمار دنیا کے سب سے چھوٹے جانوروں میں ہوتا ہے یہ دکھنے میں بہت ہی پیارے ہوتے ہیں اس ننے چوہے کی لمبائی صرف بانویں میلی میٹر تک ہوتی ہے اور ان کا وزن صرف تیس گرام تک ہوتا ہے ان ننے اور پیارے چوہوں میں چوبیس نسلیں پائی جاتی ہیں پھر بھی ان کی تعداد بہت کام ہے یہ چوہے پیارے ہونے کے ساتھ بہت ہی پھرتیلے بھی ہوتے ہیں وزن کم ہونے کی وجہ سے ان کی رفتار بہت تیز ہوتی ہے لوگ کسی بھی قیمت پر ان چوہوں کو پالنے کے لیے تیار رہتے ہیں دوستو آپ نے اس ننے اور پیارے جانور کے بارے میں شاید ہی سنا ہوگا اس جانور کو پگیمی شریو کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہ چوہے جیسا دکھنے والا چھوٹا جانور ملیشیا اور ناث امریکہ میں پایا جاتا ہے وزن کے حساب سے یہ دنیا کا سب سے چھوٹا محمل ہے اس کا وزن صرف دو گرام تک ہوتا ہے یہ ایک دن میں اپنے وزن کا تقریبا دو گناہ کھانا کھا جاتا ہے اس کے دل کی دھڑکن کی رفتار بہت زیادہ تیز ہوتی ہے اس ننے اور پیارے جانور کا دل ایک منٹ میں آٹھ سو بار دھڑکتا ہے جو واقعی بے حد تیز ہوتا ہے پیارے دوستو آج کی ویڈیو بچ یہی تک اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کر دیں ملتے ہیں جلدی ایک نئے انٹرسٹنگ اور انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سارا حیار رکھئے گا اور دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ